اسلام علیکم پاکستان پروپٹی لیڈر سے میں رانات دانودہ سنو بہریٹان کراچی سے اید الفطر کے بعد یہ ہماری فرسٹ ویڈیو ہوگی اور کرنٹ مارکٹ سیٹویشن کے بارے میں بات کریں گے ابھی اس ڈیوریشن میں اس ٹائم فریم میں جتنے بھی لوگ کالز کر رہے ہیں دیار پروپٹی سیلرز اور موسٹلی اس میں ہمارے وہ اوبرسیز کسٹومرز یا وہ اوبرسیز دوست ہیں جو اید الفطر منانے کے لیے سیلیبریٹ کرنے کے لیے یہاں پاکستان آئے ہوئے تھے اور ابھی انہیں کچھ پرٹیگلر ٹائم فریم کے اندر واپس بھی ٹریول کرنا ہے تو اسی دوران اسی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہو وہ اپنی کچھ پروپٹی سیل بھی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ اپنی نئی پروپٹیز کچھ پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں یعنی اپنی انویسمنٹ کو کچھ بہتر انداز میں ری انویسٹ کر کے لوگ جاتے ہیں تو اسی ٹائم فریم میں میں آپ لوگوں کو میسی یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ کرنٹ مارکیٹ کی سیٹویشن اس وقت اس طرح ہے کہ اس وقت کافی اچھی چانس ڈیلز آئی ہوئی ہیں وہ اپارٹمنٹ کی شکل میں ہوں ویلاز ہوں پلوٹس ہوں یا کمرشل ریزیڈنشل پروپٹیز ہر طرح سے کیونکہ یہ سیٹویشن رمضان المبارک میں بھی تھی کہ کافی اچھی چانس ڈیلز ہی بہت سارے لوگوں نے فائدہ اٹھایا کیونکہ میں ہمیشہ مشورہ دیتا رہا کہ بیسٹ پرچیزنگ ٹائم ہے بائیرز کے لیے بہترین ٹائم ہے تو ابھی بھی میں کہوں گا کہ یہ بائیرز کے لیے بہترین ٹائم ہے اور باقی مارکیٹ کی سیٹویشن بلکل نارمل ہے کیونکہ ابھی ریسنڈی مارکیٹ اوپن ہو رہی ہے آہستہ آہستہ لوگ اپنے ورک روٹین میں واپس آ رہے ہیں اور بہت سارے دوست ایسے ہوں گے جو شاید ابھی اگلے پندرہ دن بھی اپنی روٹین میں واپس نہیں آئیں گے لیکن الحمدللہ ٹیم بی پی ایل ہمارے کافی سینئر ٹیم ایجنٹس ہمارے ٹیم لیڈرز مینیجرز سب لوگ الحمدللہ آن ڈیوٹی بیرگیٹ اون کراچی میں سرپسٹس کے لیے بلکل ریڈی تو آپ لوگ اگر کوئی بھی ٹرانزیکشن کرنا چاہ رہے ہیں سیل پرچیز یا ایون رینٹ اوٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ لوگ ہمارے ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں ابھی تک کے لیے میں سپیشل یہی میسیج دینا چاہ رہا تھا اپنے دیکھنے والوں کو سننے والوں کو کہ ابھی مارکٹ کے سٹویشن کافی بہتر ہے اور اس میں سیل پرچیز کے حوالے سے دونوں طرح سے اب بہترین ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں اور کنسٹکشن پوائنٹ او کیو سے میں ایک آخر میں میسیج دوں گا کہ کنسٹکشن اگر آپ لوگ کرنا چاہ رہے ہیں اپنے ریزیڈنشل پوائنٹ پر کمرشل پروپٹی میں تو اس میں میرے دو مشورے ہیں کہ آپ لوگ کمرشل سوری ریزیڈنشل میں یا کمرشل میں کوئی بھی اگر کنسٹکشن جوب کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو ڈیلے مت کریں کیونکہ آنے والے ٹائم میں کنسٹکشن کاسٹ مزید بڑھے گی جس طرح سے آلڈی یہ ڈبل اپ ہو چکی ہے گزشتہ چند ماہ میں یا گزشتہ ایک سال میں جو بھی فنشن مٹیریل ہے ہر کسی کی قیمت کہیں سے کہیں جا چکی آپ سب لوگ جانتے ہیں جب کنسٹکشن کاسٹ بڑھے گی پھر لیبر چارجز بھی بڑھیں گے تو جو ریڈی ٹو شفٹ پروپٹیز ہوں گی یا آپ کہہ لیں کہ بلٹ پروپٹیز ہیں ایسی پروپٹیز کے ریٹس آلڈی اپریشیٹ ہوئے ہیں مزید بھی اپریشیٹ ہوں گے اور اس سے یہاں پہ میں ایک اور پوائنٹ ٹریز کروں گا کہ آپ لوگوں کو یہاں جو اپارٹمنٹس بکنگ پہ ملتے ہیں تو ان کے لیے لازمی آپ لوگ مدلہ بکنگ کروائیں کیونکہ آج آپ جس اپارٹمنٹ بکنگ کروارے ہیں وہ اگر آنیدہ تین سال بعد آپ کو ملتا ہے تو آپ کے اوپر یعنی آج کی قیمت اپلائے ہو رہی ہے آنے والے ٹائم میں یعنی جتنی بھی قیمتیں بڑھیں گی وہ الگ ہیں لیکن آپ لوگ آج اگر پرائز لوگ کر چکے ایک ریزنیبل بینڈر کے ساتھ اپنی بکنگ کروا چکے تو آپ کے اوپر ابھی کی جو حالیہ قیمت ہے وہ اپلائے ہو رہی ہے یعنی آئندہ تین سال کے بعد والی قیمت اپلائے نہیں ہوگی فردر انفرمیٹی ویڈیوز کے لیے you can follow us on سوشل میڈیا ہم لوگ ٹائم ٹو ٹائم انشاءاللہ ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہیں گے اور آپ کے ساتھ راپتے میں ہیں thank you so much